بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آج کی جو تازہ ترین آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی در پہلے ایک خاتون کی پریس کانفرنس دیکھی اور پریس کانفرنس کے دوران وہ رو رہی تھی اور یہ واقعہ ہے اسلام آباد کا یہ دارل حکومت اس پچیس کروڑ عوام کا دارل حکومت ہے اور وہاں سے ایک خاتون رو رو کے بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے رات نو وجہ سے لے کے ایک ویہ تک اس کے بلازمین کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ جو بات کر رہی ہے اسلام آباد میں تو دیفنیٹلی اس میں دو چیزیں ہیں ایک وہ کہ بتانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا اس ریاست میں اور ریاستی ادارے انوالو ہیں اب ریاستی ادارے اگر انوالو نہیں ہیں تو پھر بھی سامنے آنا چاہیے اور اگر انوالو ہیں تو پھر ظاہر ہے چیف جسٹرس آف پاکستان کی ایک بہت بڑا سب سے پہلا یعنی ٹاسک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے چیلنج ہوگا کہ وہ اس پہ اگر یہ آواز بھی نہیں اٹھتی جس کو ہم دیکھنے کے اس پہ اس حملی فلور پہ بھی اٹھایا گیا اس پہ میں بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ہاں حکومت ہے ایک اور حکومت نے چیف جسٹس جو اس وقت ہیں جناب یخیہ حریدی ان کے خلاف بھی سازش تیار کر لی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیجے تو ہم کچھ آہ اور رہے تھے تو انہوں نے تو منصور علی شاہ کو پھر کمیٹی میں جال ڈال دیا پریکٹس ان پروسیجر بل جو کہ کمیٹی ہے تین کی اب وہ ایک تو ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ اس میں پانچ لوگ ہونے چاہیے پانچ جج ہونے چاہیے تاکہ دو ہم اپنے بھی ڈال سکیں دوسرا انہوں نے جج جو ہے وہ تئیس کرنے کا فیصلہ کر لی آپ نے دیکھا کہ سترہ جو ہے وہ سپریم کورڈ کے جو ریگولر ججز ہیں دو اڈھاک بھی انہوں رکھے ہیں اپنے اور تین مزید رکھنے کے بعد یعنی مطلب آپ سوچیں چار مزید پانچ رکھیں گے تئیس تک ججز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ججز کی جو تحداد ہے وہ بڑھانے سے ہم اپنے جج زیادہ رکھ لیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے نا وہ چھبیسی ترمیم گلے جو پڑھ رہی ہے وہ اس سے بچ سکیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس میں بھی کامیاب ہوتی ہے نہیں چھبیسی ترمیم تو بہت جلد سرپرائز نظر آئے گا اور کچھ جسٹس جہی آفریدی نے سرپرائز دینا بھی شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشنر کہا کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بہت سخت جو ہے وہ معاملات بن گئے ہیں اگلے ہفتے اور وہ کیا سطیفہ دیں گے بھاگیں گے کیا کریں گے بڑی اہم خبر جو ہے وہ آنے جاری میں اندر کی خبر دے رہا ہوں اچھا جی ایک تو یہ چیز ہے کہ چھبیسی ترمیم کے بعد فوراں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات یہ ہوئے کہ جناب منصور علی شاہ کو ہٹانے کے بعد یعنی جسٹس جہی آفریدی کو لگا دیا گیا حکومت کی فرسٹریشن نمدالہ کریں کہ حکومت کے نمائندے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ جو دو ججز سینئر ججز تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید قاضی فائزہ کے جانے کے بعد جب ہم نے چھبیسی ترمیم کی میرٹ پہ جو جج ہے کمپیٹنٹ جج ہے اس کو اگر ہم سائیڈ بے کریں گے دو سینئر ججز کو سائیڈ بے کر کے جب ہم یخیہ آفریدی صاحب کو لگائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں یہ دو ججز جو سینئر ہیں وہ اسٹیفہ کے گھر چلے جائیں گے ان کے لیے جب سرپرائز نظر آیا کہ یہ تو جاہاں نہیں دے اب دیمان آنا شروع ہو گئے کہ جناب ان کو تو اسٹیفہ کے گھر جانا چاہیے کیونکہ وہ جونئر لگ گیا اسی سے اندادہ کریں کہ کس لیول کی سازش تھی جو کہ ناکام بنا دی گئی ان ججز نے اب مزید سازش سے بھی ناکام ہو رہی ہے اور نواز شروع صاحب اور آپ نے بتایا کہ قاضی فائز صاحب وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں خورا نہیں اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ناروے سمیت امریکن جو ساٹھ سینیٹرز ہیں انہوں نے عمران خان کیلئے آواز اٹھائی اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے پھر اس کے برٹش میں یعنی برطانیہ میں بیس ممبر ہیں انہوں نے جناب جو فرنس ایک کی ان کو لکھا ہے جناب کی عمران خان کی رہائی کے لیے بات کیلئے کہ سارا سیاسی جو کیسز بنائے گئے ہیں اور پھر پانچ نومبر آئے سے چھ سات دن کے بعد امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ٹرمپ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں کیا سامنے آئے گئے پھر جو رہائیہ اور باقی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اسلامباد میں واقعہ ہوا اس واقعے نے اب بہت سی لوگوں کی آنکھیں کھول دیئے یہ خاتون جو پریس کانفرنس کر رہی تھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ تحریکہ انصاف کی تمام عالموس لیڈرشیب بیٹھی ہوئی تھی جس میں سیکٹری جنرل تھے عمر عیوب تھے پھر بوری قیادت بیٹھی ہوئی چودری جاز اور چودری امتیاز کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے یہ اس کی فیملی ہے پوشترین سیکٹر میں بڑیتے ہیں مطلقہ تھانے میں وہ جاتی ہیں تھانے دار یہ کہتا ہے یا پولیس کہتی ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا نامعلوم افراد ہیں اگر اسلامباد میں نامعلوم افراد کے اوپر ایک بہت بڑی سازش دو تیزیں یا نامعلوم افراد ملوث ہیں یا اگر نامعلوم افراد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ملوث نہیں ہے یا ان کا نام استعمال ہو رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ ایک ریاست کے خلاف یہ تو ان کو فورا جو ہے وہ اس پر تحقیقات کر کے چیزیں سامنے لے کے آنے گی کہ معاملہ کیا ہے اگر آپ اندالہ کریں کہ معاملہ شباز شیف کے سامنے بھی اٹھایا گیا سپیکر کے سامنے بھی اٹھایا گیا بلاول کے سامنے بھی اٹھایا گیا کہ خاتون کے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے کہ کمرے کے دروازہ توڑا گیا اس کی سپیج بنائے گی خاتون کی پھر گیارہ سال کا بچہ ہے اس کے ساتھ زیادتی کیے گی اس کی تمام ملازمین کو مارا گیا اس طریقے گرم کر کے ان کو جلایا گیا اور پھر وہ بچوں کو مارنے اور دمکی دیتے رہے کہ بچوں کو مارنے کے دمکی دیتے رہے تو یہ پوزیشن اسلامباد میں ہو رہی ہے اور اگر ابھی بھی یعنی جو ملک کا اس وقت چیف جسس ہے اگر وہ نوٹس نہیں لے گا تو پھر میرے حال سے اس عوام کا اعتماد بحال کرنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ ابھی اعتماد ہوگا تو آگے اچھے چلے گی ادر وائز یہ بہت مشکل ہو جائے گی ابھی تک یہ دیکھیں